اَنَّا بِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ نو قَال اَنَّا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم راہ راجلن مَا غُلَام فَقَالَ لِلْغُلَامِ مَنْ حَازَا مَحْدیث پڑھتا جا رہا ہوں یا اے میں پھر پڑھ لگا ہوں اَنَّا بِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ نو قَال اَنَّا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم راہ راجلن مَا غُلَام اب ہو رہا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بے شک نبی پاک علیہ السلام نے بہت تسلی سے ترجمہ سن لے بے شک نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اس شخص کے ساتھ ایک بچہ تھا بچوں آپ کے لیے جوانوں آپ کے لیے تربیتی گفتگو اس کے ساتھ ایک بچہ تھا اس بچے سے سرکار مخاطب ہوئے اس پر میں لمبی بات نہیں سرکار مخاطب ہوئے فرمایا اوہ بچے میں وجدان میرا کہتا ہے بچہ بولا ہوگا جیس ہونے نبی یہ سرکار نے فرمایا یہ کون ہے جس کے ساتھ تم چل رہے ہو یہ کون ہے قالا ابی حضور یہ میرے اببا جی ہیں یہ میرے اببا جی ہیں فرمایا چور باتیں اور جلدی جلدی میں بلکل جلدی میں چار پیغام چار باتیں چار تربیتی نکتیں فرمایا باپ کے ساتھ چل رہے ہو جی حضور میرے اببا جی ہیں فرمایا اببے سے آگے نہ ہونا اببے سے آگے نہ ہونا اپنے باپ کے آگے نہیں چلنا دوسری بات کیا فرمائی فرمایا اپنے باپ کو گالیاں نہ دلوانا ایک معنی یہ ہے کہ ایسے کام نہ کرنا کہ لوگ تیری وجہ سے تیرے اببے کو گالیاں دیں یہ تربیتی اولاد کے عنوان سے دوسری حدیث مبارکہ ایسا کام نہ کرنا کہ تیرے باپ کو گالیاں دیں لوگ اور اے پتا تساہوں اے جڑی دیوار دروڑی ہے اے فلانے میں بچے دروڑی ہیں اور تساہ کی پتا اے جانا تالہ ٹوٹے آئے اے فلان بن فلان کا کام ہے اور یہ جو بکریاں چوری ہوئی ہیں نا شہر سے یہ فلان کے بیٹا لے گیا اے مرگو کا پنجرا فلان کے بیٹے نے کاتا امام الانبیاء کے غلاموں قرآن اور صاحب قرآن کی تربیت اور تعلیم یہ ہے فرمایا بیٹے ایک تو باپ کے آگے نہیں چلنا دوسرا باپ کو گالیاں نہیں دلوانی گالیاں نہیں دلوانی اور تیسری بات تیسری بات یہ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ قِرِبْ ہو کے آئیں گے ختم کا موقع آئے گا نیاز کا موقع آئے گا شادی کا موقع آئے گا مسجد میں جانے کا موقع آئے گا عیدگا میں جانے کا موقع آئے گا دعوتیں کھانے کا موقع آئے گا اور کئی دفعہ بازار میں جلوسوں اور جلسوں میں بھی جانے کے تمہیں موقع ملیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا اوہ بچے تیسرا کام جو نہیں کرنا وہ کیا ہے سونے وہ کیا ہے فرمایا باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے یہ کیا ماجرہ ہے ادھر کھانا لگا ہوا ہے گیٹ پہ دکا شاہی ہے بیٹا پہلے دور کے سٹیج پہ کرسی پہ ٹیبل پہ جاتا ہے باپ ادھر ابھی دکے کھا رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ ارس سے واپسی ہو رہی ہے اگرچہ مجبوریاں اپنی جگہ مگر بیٹا فرانٹ سٹیج پہ بیٹھ گیا ہے اور باپ کو سیری پوڑی پہ جگہ بھی نہیں ہے یہ کیا مسئلہ ہے کہ سردیوں کا موسم ہے گھر میں انگیت ہی جگہ رہی ہے آگ سیکھ نے تاپنے کے لیے گھرماش حاصل کرنے کے لیے باپ بیچاتا ہے میں اس جگہ چولے کے آگے بیٹھوں نہ اولاد جگہ چھوڑتی ہے نہ بیٹا وہاں سے اٹھتا ہے باپ باہر سے اندر آتا ہے تھیلہ شاپر ادھر چھوڑتا ہے کوئی سلیپر نہیں دیتا کوئی پانی کا گھونڈ نہیں دیتا اور سردی سے کھتر رہا ہے چولے کے آگے جگہ نہیں ہے بیٹا پہلے بیٹھ جاتا ہے کملی والے نے صبح قیامہ تک جو سونی تعلیم دے دی وہ یہ دی کہ لیک اچھا اور تربیتی آفتا بیٹا وہ ہے کہ باپ کھڑا ہے تو یہ کھڑا ہے ماں کھڑی ہے تو یہ کھڑا ہے جب تک وہ نہیں بیٹھا اس وقت تک اس کا بیٹا نہیں بیٹھا اور چوتھی بات فرمایا اپنے باپ کو نام لے کے نہیں پکارنا ہے نام لے کے اجھ کل جڑا حال ہیں تو دوسروں میں نے پتا ہے نام لے کے اچھا اس حدیث کے خلاصہ یہ ہے خلاصہ کر دیں باپ غریب بھی ہوگا پھٹے پرانے کپروں میں پھٹے پرانے چوتوں میں ڈھاڑی بھی نہیں بھائٹ بھی نہیں گھڑی بھی نہیں موبائل بھی نہیں دگلیاں بھی نہیں تو آگے نکل گیا تو انجینئر بھی ہو گیا تو وکیل بھی ہو گیا تو عالم بھی ہو گیا تو حافظ و خاری بھی ہو گیا اور تو بڑا تاجر بھی ہو گیا تو جناہ بڑا انجینئر اور ڈاکٹر بھی سیپا سالار بھی ہو گیا تو کبھی 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 بھی زندگی میں ان باتوں کی خلاف فرضی نہ کرنا جو بھی ہے آخر تیرا اپا جو ہوا